عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حضرت علی بن حسین زین العابدین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا مسجد میں اعتقاف کیے ہوئے تھے پھر وہ واپس ہونے کے لیے اٹھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب پہنچے جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھا تو دو انساری صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا اور آگے بڑھنے لگے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ ہے یعنی کوئی دوسرا نہیں ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے محمد بن یحییٰ بن حیبان نے ان سے واسع بن حیبان نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حفسر رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ قبلے کی طرف تھی اور چہرہ مبارک شام کی طرف تھا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو دو ہشام نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باقی رہتی تھی صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو تین جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائش رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے تین مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سے شیطان کا سر نمودار ہوگا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو چار امام مالک بن انس نے خبر دی انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور انہیں عائش رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی صاحب حفظ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں یہ شخص کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ فلان صاحب ہیں حفظ رضی اللہ عنہ کے رضائی چچا رضاعت بھی ان تمام کی محمد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ نے بیان کیا ان سے سمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی انس رضی اللہ عنہ کو بہرین آمل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی مہر مبارک پر تین سطریں کندہ تھیں ایک سطر میں محمد دوسری میں رسول تیسری میں اللہ کندہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو چھے عیسیٰ بن تہمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں دو پرانے جوتے نکال کر دکھائے جن میں دو تسمیں لگے ہوئے تھے اس کے بعد پھر ثابت بنانی نے مجھ سے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ وہ دونوں جوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو ساتھ ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ عیش رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکال کر دکھائی اور بتلایا کہ اسی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح قبض ہوئی تھی اور سلمان بن مغیرہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے ابو بردہ سے اتنا زیادہ بیان کیا کہ عیش رضی اللہ عنہ نے یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی ازار تہبند اور ایک کمبل انہی کمبلوں میں سے جن کو تم بالبد یعنی موٹا پیوندار کہتے ہو ہمیں نکال کر دکھائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو آٹھ ابدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عاصم نے ان سے ابن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیر سے جوڑوا لیا آسم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو نو یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ولید بن کثیر نے ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ دولی نے ان سے ابن شہاب نے ان سے علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب ہم سب حضرات حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرما دیجئے حضرت زین العابدین نے بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مسور رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان آیت فرمائیں گے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ بنو امیہ اسے آپ سے نہ چھین لیں اور خدا کی قسم اگر وہ تلوارہ آپ مجھے ان آیت فرما دیں تو کوئی شخص بھی جب تک میری جان باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا پھر مسور رضی اللہ عنہ نے ایک تصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے موجودگی میں ابو جہل کی ایک بیٹی جمیلہ نامی کو پیغام نکاح دے دیا تھا میں نے خود سنا کہ اسی مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب فرمایا میں اس وقت بالغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بن عبد شمس کے ایک اپنے داماد آس بن ربی کا ذکر کیا اور دامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی جو وعدہ کیا اسے پورا کیا میں کسی حلال یعنی نکاح ثانی کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہوں لیکن اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دس سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سوقہ نے ان سے منظر بن جعلی نے اور ان سے محمد بن حنفیہ نے انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عاملوں کی جو زکاة وصول کرتے تھے شکایت کرنے ان کے پاس آئے انہوں نے مجھ سے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا اور یہ زکاة کا پروانہ لے جا ان سے کہنا کہ یہ پروانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں چنانچہ میں اسے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچا دیا لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے میں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہی رکھ دو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1111 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن سوقانے کہا کہ میں نے منظر ثوری سے سنا وہ محمد بن حنفیہ سے بیان کرتے تھے کہ میرے والد علی رضی اللہ عنہ نے مجھ کو کہا کہ یہ پروانہ عثمان رضی اللہ عنہ کو لے جا کر دے آؤ اس میں زکاة سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات درج ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1112 حکم نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہا مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں اس لئے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق کہہ کر واپس چلی آئیں پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی درخواست پیش کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں رات ہی کو تشریف لائے جب ہم اپنے بستنوں پر لیٹ چکے تھے جب ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہو ویسے ہی لیٹے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی تھندک اپنے سینے پر پائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے لونڈی یا غلام مانگے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور سبحان اللہ تینتیس مرتبہ پر لیا کرو یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیرہ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم انساریوں کے قبیلے میں ایک انساری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا اور شعبہ نے منصور سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ ان انساری نے بیان کیا جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا کہ میں بچے کو اپنی گردن پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلمان کی روایت میں ہے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھنا کیونکہ مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنایا گیا ہے میں تم میں تقسیم کرتا ہوں اور حسین نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ کہا مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے میں تم میں تقسیم کرتا ہوں عمرو بن مرزوق نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی ان سے قطادہ نے بیان کیا انہوں نے سالم سے سنا اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ان انساری صحابی نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن کنیت نہ رکھو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1114 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے سالم بن ابو الجاد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے قبیلہ میں ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا انسار کہنے لگے کہ ہم تمہیں ابو القاسم کہہ کر کبھی نہیں پکاریں گے اور ہم تمہاری آنکھ تھنڈی نہیں کریں گے یہ سن کر وہ انساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے تو انسار کہتے ہیں کہ ہم تیری کنیت ابو القاسم نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھ تھنڈی نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار نے ٹھیک کہا ہے میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو کیونکہ قاسم میں ہوں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1115 حیبان بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے انہیں یونس نے انہیں زہری نے انہیں حمید بن عبدالرحمن نے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور دینے والا تو اللہ ہی ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ ہمیشہ غالب رہی گی تاں کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1116 حلال نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن عبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جہاں جہاں کا مجھے حکم ہوتا ہے بس وہیں رکھ دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1117 ابن عوی عیاش نے بیان کیا اور ان کا نام نعمان تھا ان سے خولہ بن تقیس انساریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1118 حسین نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے اورواح بارقی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر و برکت آخرت میں اور غنیمت دنیا میں بندی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1119 ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرہ پیدا نہ ہوگا اور جب قیسر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر پیدا نہ ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کروگے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1120 اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا انہوں نے جریر سے سنا انہوں نے عبد الملک سے اور ان سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرہ پیدا نہ ہوگا اور جب قیسر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر پیدا نہ ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کروگے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1121 یزید فقیر نے بیان کیا کہا ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لیے مراد امت ہے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1122 اے رج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے جہاد کی نیت سے نکلے اللہ کے کلام اس کے وعدے کو سچ جان کر تو اللہ اس کا زامن ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹا لائے گا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1123 عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی یوشا علیہ السلام نے غزوہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو اور بیوی کے ساتھ کوئی رات بھی نہ گزاری ہو اور وہ رات گزارنا چاہتا ہو اور وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ پات سکا ہو اور وہ شخص جس نے حاملہ بکری یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہو اور اسے ان کے بچے جننے کا انتظار ہو تو ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں نہ چلے پھر انہوں نے جہاد کیا اور جب اس آبادی عریحہ سے قریب ہوئے تو اثر کا وقت ہو گیا یا اس کے قریب وقت ہوا انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی خدا کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اس کا تابع فرمان ہوں اے اللہ ہمارے لیے اسے اپنی جگہ پر روک دے چنانچہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں فتح انعیت فرمائی پھر انہوں نے اموال غنیمت کو جمع کیا اور آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن جلا نہ سکی اس نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے اس لیے ہر قبیلے کا آئے ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے جب بیعت کرنے لگے تو ایک قبیلے کے شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا انہوں نے فرمایا کہ چوری تمہارے ہی قبیلے والوں نے کی ہے اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ آئیں اور بیعت کریں چنانچہ اس قبیلے کے دو یا تین آدمیوں کا ہاتھ اس طرح ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوری تمہیں لوگوں نے کی ہے آخر چوری مان لی گئی اور وہ لوگ گائے کے سر کی طرح سونے کا ایک سر لائے جو غنیمت میں سے چورا لیا گیا تھا اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا تب آگ آئی اور اسے جلا گئی پھر غنیمت اللہ تعالی نے ہمارے لیے جائز قرار دے دی ہماری کمزوری اور آجزی کو دیکھا اس لیے ہمارے واسطے حلال قرار دے دی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو چوبیس عمرو بن مراہ نے بیان کیا انہوں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی لاحق بن زمیرہ باہلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص ہے جو غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا ایک شخص جو اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بہدری کی چرچے زبانوں پر آ جائے ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی دھاگ پیٹ جائے تو ان سے اللہ کے راستے میں کون سا ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگ میں شرکت اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ دین ہی بلند رہے فقط وہی اللہ کے راستے میں ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو چھو بیس حمات بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے عبداللہ بن نبی ولی کا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی کچھ قبائیں تحفے کے طور پر آئی تھیں جن میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا اور ایک قبع مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ لی پھر مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا میرا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو قبع لے کر باہر تشریف لائے اور اس کی گھنڈیاں ان کے سامنے کر دیں پھر فرمایا ابو مصور یہ قبع میں تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی مخرمہ رضی اللہ عنہ ذرا تیز طبیعت کے آدمی تھے ابن علیہ نے عیوب کے باستے سے یہ حدیث مرسلن ہی روایت کی ہے اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہ ہم سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے مصور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ قبائیں آئیں تھیں اس روایت کے مطابعت لیس نے ابن ابی ملیکہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو ستائیس معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ سلمان نے انہوں نے انس من مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ انسار کچھ کھجور کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے جب اللہ تعالی نے بنو قریضہ اور بنو نظیر کے قبائل پر فتح دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس طرح کے ہدایہ واپس فرما دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو اٹھائیس اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا آپ لوگوں سے حشام بن عروہ نے یہ حدیث اپنے والد سے بیان کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا پھر انہوں نے کہا بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا اس کے بعد انہوں نے ایک تہائی کی میرے لیے اور اس تہائی کے تیسرے حصے کی وسیعت میرے بچوں کے لیے کی یعنی عبداللہ بن زبیر کے بچوں کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس تہائی کے تین حصے کر لینا اور اگر قرض کی ادایگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا ایک تہائی تمہارے بچوں کے لیے ہوگا حشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے هم عمر تھے جیسے خبیب اور عباد اور زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت نو لوateurs نے بیان کیا کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وسیعت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے آجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات نہ سمجھ سکا میں نے پوچھا کہ بابا آپ کے مولا کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قسم اللہ کی قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ آئے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی سنانچہ جب زبیر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو ارازی کی صورت میں تھا اور اسی میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی گیارہ مکانات مدینہ میں تھے دو مکان بسرا میں تھے ایک مکان کوفہ میں تھا اور ایک مصر میں تھا عبداللہ نے بیان کیا کہ ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اسے کہتے کہ نہیں البتہ اسی صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمہ بطور قرض رہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے تھے نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہادوں میں شرکت کی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اس رقم کا حساب کیا جو ان پر قرض تھی تو اس کی تعداد بائیس لاکھ تھی بیان کیا کہ پھر حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے تو دریافت فرمایا بیٹے میرے دینی بھائی پر کتنا قرض رہ گیا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چھپانا چاہا اور کہہ دیا کہ ایک لاکھ اس پر حکیم نے کہا قسم اللہ کی میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمائے سے یہ قرض ادا ہو سکے گا عبداللہ نے اب کہا کہ اگر قرض کی تعداد بائیس لاکھ ہوئی پھر آپ کی کیا رائے ہوگی انہوں نے فرمایا پھر تو یہ قرض تمہاری برداشت سے بھی باہر ہے خیر اگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھ سے کہنا عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر نے غابہ کی جائداد ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدی تھی لیکن عبداللہ نے وہ سولہ لاکھ میں بیچی پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے مل لے سنانچہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے ان کا زبیر پر چار لاکھ روپیہ چاہیے تھا انہوں نے تو یہی پیش کش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو میں سارے قرض کی ادائیگی کے بعد لے لوں گا عبداللہ نے اس پر بھی یہی کہا کہ تاخیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں آخر انہوں نے کہا کہ پھر اس زمین میں میرے حصے کا قطع مقرر کر دو عبداللہ نے کہا کہ آپ اپنے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجئے راوی نے بیان کیا کہ زبیر کی جائداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی غابہ کی جائداد میں سارے چار حصے ابھی بک نہیں سکے تھے اس لئے عبداللہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں شام تشریف لے گئے وہاں عمرو بن عثمان منظر بن زبیر اور ابن زمان بھی موجود تھے معاویہ نے ان سے دریافت کیا کہ غابہ کی جائداد کی قیمت کتنی تے ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت ایک لاکھ تے پائی تھی معاویہ نے دریافت کیا کہ اب باقی کتنے حصے رہ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ساڑھے چار حصے اس پر منظر بن زبیر نے کہا ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں عمرو بن عثمان نے کہا کہ ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں ابن زمان نے کہا کہ ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب کتنے حصے باقی بچے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ حصہ معاویہ نے کہا کہ پھر اسے میں ڈیڑھ لاکھ میں لے لیتا ہوں بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھے لاکھ میں بیچ دیا پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی کر چکے تو زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراس تقسیم کر دیجئے لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری میراس اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتا جب تک چار سال تک ایام حج میں اعلان نہ کرا لوں کہ جس شخص کا بھی زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور قرض لے جائے راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اب ہر سال ایام حج میں اس کا اعلان کرانا شروع کیا اور جب چار سال گزر گئے تو عبداللہ نے ان کو میراس تقسیم کی راوی نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی چار بیویاں تھیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت کے مطابق تہائی حصہ بچی ہوئی رقم میں سے نکال لیا تھا پھر بھی ہر بیوی کے حصے میں بارہ بارہ لاکھ کی رقم آئی اور کل جائداد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی پانچ کروڑ دو لاکھ ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انتیس عثمان بن موہب نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی تھی اور وہ بیمار تھی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیس ملے گا ملے گا ملے گا ابو قلابہ نے بیان کیا اور عیوب نے ایک دوسری سند کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ مجھ سے قاسم بن عاصم قلیبی نے بیان کیا اور کہا کہ قاسم کے حدیث ابو قلابہ کی حدیث کی بنسبت مجھے زیادہ اچھی طرح یاد ہے زہدم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے کھانا لایا گیا اور وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا بلی تیم اللہ کے ایک آدمی سرخ رنگ والے وہاں موجود تھے غالباً موالی میں سے تھے انہیں بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانے پر بلایا وہ کہنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے قسم کھالی کہ اب کبھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ تمہاری قسم پر میں تم سے ایک حدیث اس سلسلے کی بیان کرتا ہوں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آسکے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا اور فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ کہاں ہیں چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم صادر فرمایا خوب موٹے تازے اور فربا جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیے میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہو سکتی چنانچہ ہم پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے درخواست کی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکوں گا شاید آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا وہ اللہ تعالی ہے جس نے تمہیں یہ سواریاں دے دی ہیں اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ایک سو تیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافینے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں بھی لشکر کے ساتھ تھے غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں بھی بارہ بارہ گیارہ گیارہ اونٹ ملے تھے اور ایک ایک اونٹ اور انام میں ملا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ایک سو چونتیس لیس نے خبر دی انہیں عقیل نے انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ایک سو پینتیس یزید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت کی خبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے اس لیے ہم بھی آپ کے خدمت میں مہاجرین کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے میں تھا میرے دو بھائی تھے میری عمر ان دونوں سے کم تھی دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رحم یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ یا یہ کہا ترے پن یا باون آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہی رہیں اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہی ٹھہر جائیں چنانچہ ہم بھی وہیں ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے جب ہم قدمت نبوی میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے البتہ ہماری کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار اکسو چھتیس صفیان بن آئینہ نے کہا ہم سے محمد بن منقدر نے اور انہوں نے جعبر رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بہرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح اس طرح اس طرح تین لپ دوں گا اس کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بہرین کا مال اس وقت تک نہ آیا پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے میں ابو بکر رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں گیا اور ارض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا چنانچہ انہوں نے تین لپ بھر کر مجھے دیا صفیان بن آئینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لپ بھرنے کی کیفیت بتائی پھر ہم سے صفیان نے بیان کیا کہ ابن منقدر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا اور ایک مرتبہ صفیان نے سابقہ سنت کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا ارض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے انعیت نہیں فرمایا دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے انعیت نہیں فرمایا اور پھر مانگا لیکن آپ نے انعیت نہیں فرمایا اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے مو پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی ضرور دینا ہے صوفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمروں نے بیان کیا ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر نے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر میں نے شمار کیا تو پانچ سو کی تعداد تھی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی دو مرتبہ اور لے لے اور ابن المنقدر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار ایک سو سنتیس عمرو بن ڈینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ میں غنیمہ تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذلخوہ سیرہ نے آپ سے کہا انصاف سے کام لیجئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو تو بدبخت ہوا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو اٹس عبدالرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں زہری نے انہیں محمد بن جبیر نے اور انہیں ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور انہیں نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدی علیہ بغیر چھوڑ دیتا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو انتالیس ابن مصحب نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بنو مطلب کو تو انعیت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو حاشم ایک ہی ہے لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا اور ابن اصحاق صاحب مغازی نے کہا ہے کہ عبد شمس حاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے اور ان کی ماں کا نام آتکہ بنت مرہ تھا اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے ان کی ماں دوسری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چالیس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیل انسار کے دونوں عمر لڑکے تھے میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا چچا آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے لڑکے نے جواب دیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدہ نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس کے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ اس سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں نے اپنی تلواریں سبھالی اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے دونوں نجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے اور اس کا سارا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا وہ دونوں نجوان معاذ بن عفرا اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے محمد نے کہا کہ یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتالیس ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ ہنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا اتنے میں ہم نے دیکھا کہ مشرقین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس لیے میں فوراں ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے اس نے بھیچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی آخر جب اس کو موت نے آدھا بوچا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا اس کے بعد مجھے عمر بن خطاور دی اللہ عنہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے پر سنبھل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا ابو قطادہ نے کہا میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بیٹھ گیا پھر دوبارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا تیسری مرتبہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد دہرایا اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قطادہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے بتایا کہ ابو قطادہ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں لیکن ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے لیے لڑے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے پھر آپ نے سامان ابو قطادہ کو عطا فرمایا ابو قطادہ نے کہا کہ پھر اس کی ذراہ بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 3142 حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روپیاں مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا پھر دوبارہ میں نے مانگا اور اس مرتبہ بھی آپ نے عطا فرمایا پھر ارشاد فرمایا حکیم یہ مال دیکھنے میں سرسبز بہت میٹھا اور مزیدار ہے لیکن جو شخص اسے دل کی بے تمہی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے اور جو شخص اسے لالچ اور حرز کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ دینے والا نیچے کے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ اس دنیا میں سے چلا جاؤں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں دینے کے لیے بلاتے لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں انہیں دینے کے لیے بلاتے اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مسلمانوں میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فیق امال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے لیکن یہ اسے بھی قبول نہیں کرتے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ایک سو تیرالیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافع نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کفر میں میں نے ایک دن کے اعتقاف کی منت مانی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کرنے کا حکم فرمایا نافع نے بیان کیا کہ ہنین کے قیدیوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ کو دو باندیاں ملی تھی تو آپ نے انہیں مکہ کے کسی گھر میں رکھا انہوں نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کے قیدیوں پر احسان کیا اور سب کو مفت آزاد کر دیا تو گلیوں میں وہ دوڑنے لگے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا عبداللہ دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا ہے اور انہیں ان کے تمام قیدی مفت آزاد کر دیے گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ پھر جا ان دونوں لڑکیوں کو بھی آزاد کر دے نافے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جارانہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کو یہ ضرور معلوم ہوتا اور جریر بن حازم نے جو عیوب سے روایت کی انہوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر سے اس میں یوں ہے کہ وہ دونوں باندیاں جو عمر رضی اللہ انہوں کو ملی تھی خمس میں تھی اعتقاف سے متعلق یہ روایت معمر نے عیوب سے نقل کی ہے ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے نظر کا قصہ جو روایت کیا ہے اس میں ایک دن کا لفظ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو چوالیس عمر بن تغلب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا غالباً جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا ان کو ناکوار ہوا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے اسلام سے پھر جانے اور بے سبری کا ڈر ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے ان کو میں نہیں دیتا عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں عمرو بن سعالب کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت یہ جو کلمہ فرمایا اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا ابو آسم نے جریر سے بیان کیا کہ میں نے حسن بسری سے سنا عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے تھے اور انہی کو آپ نے تقسیم فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1145 شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو میں ان کا دل ملانے کے لیے دیتا ہوں کیونکہ ان کی جاہلیت کفر کا زمانہ ابھی تازہ گزرا ہے ان کی دل جوئی کرنا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1146 ظاہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حوازن کے امبال میں سے غنیمت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بعض آدمیوں کو تعلیف قلب کی غرصے سو سو اوٹ دینے لگے تو بعض انساری لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے قریش کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا ان کے شہر کو ہم نے فتح کیا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا اور انہیں چمڑے کے ایک دیرے میں جمع کیا ان کے سوا کسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں بلایا جب سب انساری لوگ جمع ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ کہاں تک صحیح ہے انسار کے سمجھدار لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم میں جو عقل والے ہیں وہ تو کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لائے ہیں ہاں چند نو عمر لڑکے ہیں انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون ٹپک رہے ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے اور ان کو دے کر ان کا دل ملاتا ہوں کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں گے تو تم لوگ اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جا رہے ہوگے اللہ کے قسم تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے سب انساریوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی اور خوش ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا اس وقت تم صبر کرنا دنگا فساد نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جا ملو اور اس کے رسول سے ہوز کو سر پر انسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا صحیح بخاری حدیث سمر 3147 شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن محمد بن جبیر بن موتام نے خبر دی کہ میرے باپ محمد بن جبیر نے کہا اور انہیں جبیر بن موتام رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ اور بھی صحابت ہے انہیں ان کے جہاد سے واپسی ہو رہی تھی راستے میں کچھ بددو آپ سے لپٹ گئے لوٹ کا مال آپ سے مانگتے تھے وہ آپ سے ایسا لپٹے کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف دھکیل لے گئے آپ کی چادر اس میں اٹک کر رہ گئی اس وقت آپ ٹھہر گئے آپ نے فرمایا بھائیو میری چادر تو دے دو اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی تم میں تقسیم کر دیتا تم مجھے بخیل چھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤگے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار اک سو اٹالیس امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے ہاشیے کی ایک چادر اڑے ہوئے تھے اتنے میں ایک دہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا میں نے آپ کے شانے کو دیکھا اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا ایسا کھینچا پھر کہنے لگا اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مچ کو دلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہس دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انچاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا جیسے اقرہ بن حابس کو سو اونٹ دیئے اتنے ہی اونٹ آئینہ بن حسین کو دیئے اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیا اس پر ایک شخص معتب بن قشیر منافق نے کہا کہ خدا کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملہوز رکھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال ہوا میں نے کہا کہ واللہ اس کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھ سے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی لیکن انہوں نے صبر کیا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو پچاس حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی ان سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمینی انعیت فرمائی تھی میں اس میں سے گٹھلیاں سوکھی کھجوریں اپنے سر پر لایا کرتی تھی وہ جگہ میرے گھر سے دو میل فرسخ کی دو تہائی پر تھی ابو زمرہ نے حشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسلاً بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو بنی نظیر کی ارازی میں سے ایک زمین مقتا کے طور پر دی تھی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو ایک آون نعفے نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال کر دوسری جگہ بسا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے جب آپ نے فتح پائی تو اس وقت وہاں کی کچھ زمین یہودیوں کے قبضے میں ہی تھی اور اکثر زمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی لیکن پھر یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ زمین انہیں کے پاس رہنے دیں وہ کھیتوں اور باغوں میں کام کیا کریں گے اور آدھی پیداوار لیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے چنانچہ یہ لوگ وہی رہے اور پھر عمر رضی اللہ عنہوں نے انہیں اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف ان کے فتنوں اور سازشوں کی وجہ سے یہود خیبر کو یا عریحہ کی طرف نکال دیا تھا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار اکسو باون شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کسی شخص نے ایک کپی پھینکی جس میں چربی بھری ہوئی تھی میں اسے لینے کیلئے لپکا لیکن ملکر جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار اکسو ترے پن مستد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے حمید بن زید نے ان سے عیوب نے ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزووں میں ہمیں شہد اور انگور ملتا تھا ہم اسے اسی وقت کھا لیتے تقسیم کے لیے اٹھانا رکھتے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار اکسو چوون صحیح بخاری حدیث امرتین ہے صحیح بخاری حدیث صفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں جابر بن زید اور عمرو بن عوض کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں بزرگوں سے بجالہ نے بیان کیا کہ ستر ہجری میں جس سال مصب بن زبیر رضی اللہ عنہوں نے بسرہ والوں کے ساتھ حج کیا تھا زمزم کی سیڑیوں کے پاس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں احنف بن قائص رضی اللہ عنہوں کے چچا جوزہ بن معاویہ کا کاتب تھا تو وفات سے ایک سال پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کا ایک مکتوب ہمارے پاس آیا کہ جس پارسی نے اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہو تو ان کو جدا کر دو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے پارسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھپن لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا تو وہ بھی لینے لگے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستاون عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہوں نے اور انہیں عمرو بن عوف رضی اللہ عنہوں نے خبر دی وہ بنی عامر بن لوئی کے خلیف تھے اور جنگِ بدر میں شریک تھے انہوں نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بہرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرین کی لوگوں سے صلاح کی تھی اور ان پر علاہ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہرین کا مال لے کر آئے تو انسار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگئے ہیں چنانچہ فجر کے نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکر آئے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں انسار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوش خبری ہو اور اس چیز کے لیے تم پر امید رہو جس سے تمہیں خوشی ہوگی لیکن خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور یہ جلنہ تم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جیسا کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو اٹھاون سعید بن عبیداللہ ثقافی نے بیان کیا ان سے بکر بن عبداللہ مزنی اور زیاد بن جبیر ہردوں نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو حرمزان شوستر کا حاکم اسلام لے آیا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان تین مقاموں فارس اسفہان اور آزربائیجان میں کہان لڑائی سے شروع کی جائے اس نے کہا جی ہاں اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے اور دو بازو ہیں اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے پس سر تو کسرا ہے تو ایک بازو قیسر ہے اور دوسرا فارس اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دے دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں اور بکر بن عبداللہ اور سیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نومان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر چالیس ہزار کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو اس نے پوچھا آخر تم لوگ ہو کون مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں ہم انتہائی بدبختیوں اور مسیبتوں میں مبتلا تھے بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گھٹلیاں چوزا کرتے تھے کون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے ہماری مسیبتیں اسی طرح قائم تھیں کہ آسمان اور زمین کے رب نے جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے ہماری طرف ہماری ہی طرح کہ انسانی آدات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو یا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں ہمارا جو آدمی بھی ختل کیا جائے گا وہ ایسی جنت میں جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ فتح حاصل کر کے تم پر حاکم بن سکیں گے مغیرہ نے یہ گفتگو تمام کر کے نومان سے کہا کہ لڑائی شروع کرو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو انسٹھ نومان نے کہا تم کو تو اللہ پاک ایسی کئی لڑائیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رکھ چکا ہے اور اس نے لڑائی میں دیر کرنے پر تم کو نہ شرمندہ کیا نہ زلیل کیا اور میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں موجود تھا آپ کا قائدہ تھا اگر صبح صویرے لڑائی شروع نہ کرتے اور دن چڑھ جاتا تو اس وقت تک ٹھہرے رہتے کہ سورج جھل جائے ہوائیں چلنے لگیں نمازوں کا وقت آن پہنچے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساٹھ ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوب میں شریک تھے ایلا کے حاکم یوہنا بن روبا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر بھیجا اور آپ نے اسے ایک چادر بطور خلط کے اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک سٹھ ابو جمرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے جویریہ بن قدامہ تمیمی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں سے سنا تھا جب وہ زخمی ہوئے آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی وسیعت کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کی جو تم نے زمیوں سے کیا ہے وسیعت کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت میں کوتا ہی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے نبی کا ذمہ ہے اور تمہارے گھر والوں کی روزی ہے کہ جزیعہ کے روپیے سے تمہارے بال بچوں کی گزران ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو باسٹھ یحییٰ بن سعید انساری نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا تاکہ بہرین میں ان کے لئے کچھ زمین لکھ دے لیکن انہوں نے عرض کیا کہ نہیں خدا کی قسم ہمیں اسی وقت وہاں زمین انعیت فرمائیے جب اتنی زمین ہمارے بھائی قریش مہاجرین کے لئے بھی آپ لکھیں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کو منظور ہے یہ معاش ان کو بھی یعنی قریش والوں کو ملتی رہے گی لیکن انسار یہی اسرار کرتے رہے کہ قریش والوں کے لئے بھی سندیں لکھ دیجئے جب آپ نے انسار سے فرمایا کہ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی لیکن تم سبر سے کام لینا تاں کہ تم آخر میں مجھ سے آ کر ملو جنگ اور فساد نہ کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو ترے سٹھ محمد بن منقدر نے بیان کیا کہ جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے پاس بہرین سے روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 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 تین لپ دوں گا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد بہرین کا روپیہ آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے ہمارے پاس آئے چنانچہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بہرین کا روپیہ ہمارے یہاں آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا اس پر انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک لب بھرو میں نے ایک لب بھری تو انہوں نے فرمایا کہ اسے شمار کرو میں نے شمار کیا تو پانچ سو تھا پھر انہوں نے مجھے ڈیڑھ ہزار انایت فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چون سٹھ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہرین سے خراج کا روپیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو بہرین کا وہ مال ان تمام اموال میں سب سے زیادہ تھا جو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ چکے تھے اتنے میں ابباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان آیت فرمائیے میں زیر بار ہوں کیونکہ میں نے بدر کے موقع پر اپنا بھی فدی آدھا کیا تھا اور عقیل کا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے لیجیے سنانچہ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا لیکن اٹھنا سکا تو اس میں سے کم کرنے لگے لیکن کم کرنے کے بعد بھی نہ اٹھ سکا تو عرض کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دے کہ اٹھانے میں میری مدد کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود ہی اٹھوا دے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر ابباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا لیکن اس پر بھی نہ اٹھا سکے تو کہا کہ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اٹھا دے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا آخر اس میں سے انہیں پھر کم کرنا پڑا اور تب کہیں جا کے اسے اپنے کاندھے پر اٹھا سکے اور لے کر جانے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انہیں برابر دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے چھپ نہ گئے ان کے حرص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور آپ اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک وہاں ایک درہم بھی باقی رہا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پین سٹھ عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مجاہد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی راہ سے سنگھی جا سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھے آسٹھ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے والد ابو سعید نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم ابھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرف جلو چنانچہ ہم روانہ ہوئے اور جب بیت المدارس یہودیوں کے مدر سے پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو سلامتی کے ساتھ رہو گے اور سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دوں پھر تم میں سے اگر کسی کی جائدات کی قیمت آئے تو اسے بیچ ڈالے اگر اس پر تیار نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو سڑ سٹھ سفیان بن آہینہ نے بیان کیا ان سے سلمان احول نے انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے جمعیرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جمعیرات کا دن ہائے یہ کون سا دن ہے اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوں سے کنکریاں تر ہو گئیں سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابن عباس جمعیرات کے دن سے کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑنا غیر مناسب ہے دوسرے لوگ کہنے لگے بھلا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیکار باتیں فرمائیں گے اچھا پھر پوچھ لو یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا حکم فرمایا کہ مشرقوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر توازہ کا معاملہ کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا تیسری بات کچھ بھلی سی تھی یا تو سعید نے اس کو بیان نہ کیا یا میں بھول گیا سفیان نے کہا یہ جملہ تیسری بات کچھ بھلی سی تھی سولیمان احول کا کلام ہے اور یہ تھی کہ اسامہ کا لشکر تیار کر دینا یا نماز کی حفاظت کرنا یا لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اڑسٹھ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا حدیعہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو چنانچہ وہ سب آگئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا کیا تم لوگ صحیح صحیح جواب دوگے سب نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے انہوں نے کہا کہ فلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تمہارے باپ تو فلان تھے سب نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دوگے سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دوگے اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے اس مکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے انہوں نے کہا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں نموت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انہتر ثابت بن یزید نے بیان کیا ہم سے عاصم اہول نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے میں نے ارز کیا کہ خلان صاحب محمد بن سیرین تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے انس رضی اللہ انہوں نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد دعا قنوط کی تھی اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بد دعا کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس یا ستر قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت راوی کو شک تھا مشرقین کے پاس بھیجی تھی لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار عامر بن توفیل تھا ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے دغا دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار اکسو ستر امہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی انہوں نے امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مکہ میں میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی صحابزادی پردہ کیے ہوئے تھی میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون صاحبہ ہیں میں نے ارز کیا کہ میں امہانی بنت ابی طالب ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اچھی آئیں امہانی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارے ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر آٹھ رکت چاشت کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑا جس میں آتھر پر لپیٹے ہوئے تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے یہ شخص حبیرہ کا فلا لڑکا جودہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے امہانی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو اکھتر وقی نے خبر دی انہیں عامش نے انہیں ابراہیم تیمی نے ان سے ان کے باپ یزید بن شریق تیمی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں اور یہ کہ مدینہ حرم ہے غیر پہاڑی تھے فلان اہد پہاڑی تک اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اس طرح لانت ہے اور مسلمان مسلمان سب برابر ہیں ہر ایک کا ذمہ یقصہ ہے پس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لانت ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار ایک سو بہتر مستد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے بشیر بن مفضل نے کہا ہم سے یحجہ بن سعید انساری نے ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سحل بن ابی حتمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سحل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلاح تھی پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں کے لیے جدہ ہو گئے اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سحل کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں کسی نے ان کو قتل کر ڈالا خیر محیصہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا پھر مدینہ آئے اس کے بعد عبدالرحمان بن سحل عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صحابزادے محیصہ اور حویصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گفتگو عبدالرحمان رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں عبدالرحمان سب سے کم عمر تھے وہ چپ ہو گئے اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی آپ نے دریافت رمایا کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برت اپنی طرف سے پچاس قسمیں کھا کر کر دیں ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو تہتر عبداللہ بن عبداللہ بن عطمہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہر قل فرما روائے روم نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلا بھیجا یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلی حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمے میں صلح کی تھی صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو چوہتر یہیہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلان کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو پچھتر عبداللہ بن اولا بن زبیر نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بسر بن عبیداللہ سے سنا انہوں نے ابو عدریس سے سنا کہا کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام قیامت کی چھے نشانیاں شمار کر لو میری موت پھر بیت المقدس کی فتح پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جسے بکریوں میں تاؤن پھیل جاتا ہے پھر مال کی کسرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص سو دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گہر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاسفر نصارہ روم کے درمیان ہوگی لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت بارہ ہزار فوج ہوگی یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ایک سو چھے اتر شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجت الودا سے پہلے والے حج کے موقع پر دسویں زل حج کے دن بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی منا میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر نہ کرے اور حج اکبر کا دن دسویں تاریخ زل حج کا دن ہے اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج ازغر کہنے لگے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال مشرکوں سے جو اہد لیا تھا اسے واپس کر دیا اور دوسرے سال حجت الودا میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار ایک سو ستتر جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے عبداللہ بن مرانے ان سے مسروق نے ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب معاہدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے اور اگر کسی شخص کے اندر ان چار عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھتر صفیان سوری نے خبر دی انہیں عامش نے انہیں ابراہیم تیمی نے انہیں ان کے باپ یزید بن شریق تیمی نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی قرآن مجید لکھا اور جو کچھ اس ورخ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ آئر پہاڑی اور فلان قدہ پہاڑی کے ترمیان تک حرم ہے پس جس نے یہاں دین میں کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے بدتی شخص کو اس کے حدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ تعالی ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہوگی نہ اس کا کوئی فرض قبول اور نہ نفل قبول ہوگا اور مسلمان مسلمان پناہ دینے میں سب برابر ہیں معمولی سے معمولی مسلمان عورت یا غلام کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں اور جو کوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا اہد توڑ دالے اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہوگی نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل اور جس غلام یا لوڈی نے اپنے آقا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لیا تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہوگی نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل صحیح بخاری حدیث عمرتین حزار ایک سو اناسی اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد سعید بن عمرو نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب جزیہ اور خراج میں سے نہ تمہیں درہم ملے گا اور نہ دینار اس پر کسی نے کہا کہ جناب ابو حریرہ تم کیسے سمجھتے ہو کیا ایسا ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے یہ صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا اہد اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں توڑا جانے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی زمیعوں کے دلوں کو سخت کر دے گا اور وہ جزیہ دینا بند کر دیں گے بلکہ لڑنے کو مستعید ہوں گے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار ایک سو اسی ابو حمزہ نے خبر دی کہا کہ میں نے آمش سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا اور میں نے سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو میں نے اپنے تئین دیکھا جس دن ابو جندل آیا یعنی حدیبیہ کے دن اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس دن پھیر دیتا اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھی تو وہ مصیبت آسان ہو گئی ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار ایک سو اکاسی عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہیہ بن آدم نے ان سے یزید بن عبدالعزیز نے ان سے ان کے باپ عبدالعزیز بن سیاہ نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام سفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے پھر سحل بن حنیف کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے عمر اس موقع پر آئے یعنی ہدیبیہ میں اور ارض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معابلے میں کیوں دبیں کیا ہم مدینے واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کر چکے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کیا یہی فتح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھلا شک یہی فتح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو بیاسی حاتم نے بیان کیا ان سے حشام بن اروا نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قریش سے جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی تھی اسی مدت میں میری والدہ قتیلہ اپنے باپ حارس بن مدرک کو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی اروا نے بیان کیا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہوئی ہے اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلح رحمی کر صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار اکسو تیرہ سی ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا مجھ سے براہ بن عاظب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکہ میں داخلے کے لیے مکہ کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام نہ کریں ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہو اور مکہ کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائیں اگرچہ وہ جانا چاہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن عبی طالب رضی اللہ انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے یہ محمد بن عبداللہ کے اللہ کا واہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارش کیا کہ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھ لاؤ راوی نے بیان کیا وہ لفظ دکھایا اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور تین دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو چوراسی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیچے ہوئے تھے پھر اقباب نبی معیت اونٹ کی اوجڑی لائیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے آخر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچ پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بددعا کی کہ اے اللہ خریش کی اس جماعت کو پکڑ اے اللہ ابو جہل بن حشام اطبا بن ربیعہ شعبہ بن ربیعہ اقبا بن ابی معیت امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لنائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کونے میں انہیں ڈال دیا گیا سوا امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھر کم تھا جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کونے میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو پچیاسی حمد نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دغابازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گار دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو اٹھاسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں رہی البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراں نکل جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن اس شہر مکہ کو حرم قرار دے دیا پس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرم ہی رہے گا اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑائی لڑنا جائز نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوہ اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاتی جائے اس پر عباس رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ازخر کی اجازت دے دیجئے کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ازخر کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نوازی عمران بن حسین رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہے بنی تمیم کے لوگو تمہیں بشارت ہو وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجئے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا پھر آپ کے خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کیا اے یمن والو بنی تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا اب تم اسے قبول کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران تمہاری اونٹ نہیں بھاگ گئی عمران رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1190 جامع بن شداد نے بیان کیا ان سے صفان بن مہرز نے اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باند دیا اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بن تمیم خوشخبری قبول کرو انہوں نے دو بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجئے پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو اے یمن والو بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی وہ بولے یا رسول اللہ خوشخبری ہم نے قبول کی پھر وہ کہنے لگے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عزل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس کارش پانی پر تھا لوہ محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین تمہاری اونٹ نہیں بھاگ گئی میں اس کے پیچھے دوڑا دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے یعنی وہ ریت جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکانوے عیسیٰ نے رغبہ سے روایت کیا انہوں نے قیس بن مسلم سے انہوں نے تاریخ بن شہاب سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واضح فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار اک سو بانوے ابو احمد نے بیان کیا ان سے صفیان ثوری نے ان سے ابو زناد نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو ترانوے ابو زنات نے بیان کیا ان سے اے رج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوہ محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو چورانوے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم بن حارس نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ان کا ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا وہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا انہوں نے جواب میں فرمایا ابو سلمہ کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو پچانوے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو چھانوے محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے ابو بکرہ کے صحبزاد عبدالرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے چار مہینے اس میں سے حرمت کہیں تین تو پیدر پہ زی قدس زلحج اور مہرم اور چوتھا رجب مزرج جمادی الاخر اور شابان کے بیچ میں پڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے کہ عروا بن تیابی عوض سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا جس کے مطالق عروا کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلے کے لیے گیا جو مدینہ کا حاکم تھا سعید رضی اللہ انہوں نے کہا بھلا کیا میں ان کا حق دبالوں گا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی کی دبالی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا ابن عبی زناد نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا تب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھانوے صفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم تیمی نے ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے ارز کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور ارش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَشَّمْسُوْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورہی آسین آیت نمبر 38 میں اسی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3199 عبداللہ بن فروز داناج نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریخ بے نور ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3200 صحیح بخاری حدیث